اسلام علیکم نیکس جو مرا ٹاپک ہے وہ ہے جی ہسٹری اور فارملیشن آف سیل تھیوری اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ سیل تھیوری کے بیسک پرنسپل کون کون سے ہیں اور ڈیفرنٹ سائنٹس کا ورک پڑھنا ہے جنہوں نے سیل تھیوری بنانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایریسٹوٹل کے طرف ایریسٹوٹل نے یہ کہا تھا کہ اینیملز اور پلائنٹ جو ہیں وہ سم ہاؤ ایک دوسرے سے ریلیڈ کر رہے ہیں کہ ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں یہ اس نے نہیں بتایا تھا ایریسٹوٹل نے کہا کیا کہتا ہی پریزنٹڈ ڈی آئیڈیا ڈیٹ آل اینیملز اور پلائنٹس آر سم ہاؤ رلیٹڈ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جی روبرٹ ہوک اس نے فرس ٹائم جو سیل کو ڈسکاور کیا تھا وہ روبرٹ ہوک نے کیا تھا وہ کیسے کیا تھا ان سکسٹین سکسٹی فائیو ہی یوز ہی سیل ف میڈ لائٹ میکروسکاپ اس کے انڈر اس نے کیا کیا تھا تھا تھن سلائس آف کارک کہتا ہی بیاد کی لکڑی بیاد کی لکڑی جو ہوتی ہے اس کے چھوٹا سا سلائس لے کر اور یعنی کہ چھوٹا سا پیس لے کر اس کو اس نے اپنے لائٹ میکروسکاپ کے انڈر دے ایبزارف کیا تھا اور اس نے کیا ایبزارف کیا تھا ہی ایبزارف ہنی کوم آف ٹینی ایمٹی کمپارٹمنٹ اس نے کہا تھا کوئی چھوٹے چھوٹے جس طرح شہد کی مکھیوں کے وہ جو چھتا ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹ حصے بنے ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں اسی طرح اس نے اس سلائس آف کارک میں بھی یہی دیکھا تھا اس نے اس کو سیلولائی کا نام دیا تھا اور یہی اسی سے ہی آج ہم اس کو سیلس کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد تھرڈ سائنٹس تھا انٹونی بن لیو وین ہاک اس نے بھی وہی کام کیا تھا کہ اپنے جو مایکروسکوپ کے انڈر اس نے کچھ ٹینی ارگنیزم کو ایبزارف کیا تھا یہ ایبزارف ٹینی ارگنیزم فروم پانڈ وارٹر پانڈ وارٹر یعنی کہ جوہڑ کا پانی گندہ آلو پولیوٹڈ وارٹر ہوتا اس میں سے اس نے ٹینی ارگنیزم جوہاں وہ سٹڈی کیا تھے انڈر ہیز مایکروسکوپ انڈ کال دم ایز اینیمل کیولز اور اس نے اس کو نام اینیمل کیولز کا دیا تھا اس نے سیلولائی کی دیا تھا اس نے اینیمل کیولز کا دیا تھا اس کے بعد نیکس جو ہے وہ ہے ہمارے پاس نمبر فور جین بیپٹسٹ ڈی لیمارک اس نے کیا کہا تھا ان ایٹین زیرو نائن میں اس نے کیا تھا کہ کوئی بھی لیونگ ارگنیزم ہے اس میں لائف کبھی بھی نہیں ہو سکتی اگر ان کے جو پارٹس ہیں وہ سیلولر ٹیشیوز کے نہیں ہیں تو اور آر نوٹ فارمڈ بائی سیلولر ٹیشیوز یا وہ سیلولر ٹیشیوز سے نہیں بنے ہوئے تو یعنی کہ سیلولر ٹیشیوز کا ہونا لازمی ہے کسی بھی ایک لائف کے لیے یعنی کہ کسی بھی جاندار کے لیے سیلولر ٹیشیوز کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے یہ جین بیپٹسٹ ڈی لیمارک نے کہا تھا اس کے بعد نمبر فائی پہ رابرٹ براؤن ہے اس نے فرس ٹائم ان ایٹین تھائی ون میں نوکلیس جو ہے سیل کے اندر وہ اس نے ڈسکور گیا تھا اس کے بعد سکلیڈن اینڈ شوان یہ دو علیہ دا سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایٹین تھائی ایٹ اور ایٹین تھائی نین دونوں نے علیہ دا علیہ دا انہوں نے کیا کیا تھا گیو سیل تھیوری جو سیل کی تھیوری جو آگے نیکسٹ ہم نے اس کے مین پرنسپل پڑھنے وہ جو سیل تھیوری ہے وہ ان دونوں سائنٹسٹ نے دی تھی سکلیڈن اور شوان اس کے بعد نمبر سیون پہ روڈولف ورچو اس نے کیا گا تھا ان ایٹین فیفٹی فائی و جرمن فیزیشن یہ کہ جرمن فیزیشن تھا پروپوز ریٹ آل لیونگ سیلز آرائز فرم پری اگزسٹنگ سیلز کہ جتنے بھی نئے سیل ہیں وہ پرانے سیلز سے ہی بنتے ہیں اس کی جرمن لینگر بیج میں اس کا ورڈ اس نے سنٹینس یوز کیا تھا اومنی سیلولا یہ سیلولا یعنی کہ جو نئے سیلز جو ہیں وہ بننے جو نئے بننے والے سیلز ہیں وہ پرانے والے سیلز سے ہی بنتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس سیل تھیوری ہے کہ سیل تھیوری کے کون کون سے میجر پوائنٹس ہیں تو سیل تھیوری فالوینگ آر مین پرنسیپلز آف سیل تھیوری یہ تین پوائنٹس ہیں یہ شوارڈ کسیر میں بورڈ میں اکثر ایمپورٹن شوارڈ کسیر نے آتا ہوتا ہے سو تین پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے all organisms are composed of one or more cells سیل تھیوری نے کیا کہا تھا کہ جتنے بھی living organism ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ cells پر مشتمل ہوتے ہیں cells are the smallest living things جو cells ہیں وہ سب سے چھوٹی جو چیزیں ہیں بنیادی چیزیں وہ ہیں یعنی کہ basic unit ہے the basic unit of organization of all organisms کہ یہ سب سے بنیادی جوز ہیں تمام جانداروں کے لئے cells arise only by division in previously existing cells کہ جو نئے بننے والے cells ہیں وہ پرانے والے cells سے ہی arise ہوتے ہیں یعنی کہ انہی سے ہی بنتے ہیں آگے so that's all about our today's lecture اس میں ہم نے آج پڑھا کہ کون کون سے سائنٹس تھے جنہوں نے سیل تھیوری میں اپنا work perform کیا اور اس کے بعد سیل تھیوری کے major points کیا تھے next ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو سیل کے اندر major organelles ہیں ان کو الیدہ الیدہ جو ہیں ڈسکس کریں گے اور ان کے جو structure ہیں basic structure اور ان کے function جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ study کریں گے so that's all about our today's lecture